بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون آج میکروسوفٹ ایکسل کے اندر لسٹ میں سے ایچ آئٹم کا ڈیٹا اس ٹریک کرنا ہے ہمیں یعنی کوئی ایک پروڈکٹ ہے اور ڈیٹا کے اندر سے اب وہ ایک سے زیادہ دفعہ ڈیٹا میں ہے ہمارے پاس ہمیں اس پروڈکٹ کو الگ دوسری لکیشن میں اس ٹریک کرنا ہے اور صرف سیم نیم یعنی ایک ہی چیز کو ہمیں دوسری سیل میں اس ٹریک کر کے ریپورڈ بنانی ہے جو ملٹیپل نام ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا آج کی اس کلاس میں میں بتاؤں گا پہلے کس طرح ہے یہ دیکھ لیں اور پھر کیسے کیا بھائی یہ کام میں پھر یہ فارمولے سمجھاؤں گا آپ کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نمبر کیٹیگری اور ریونیو کا تین کولم میں نے رکھے ہیں جتنے کولم ہوں گے وہ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کام اب اس میں سیریل کیٹیگری اور ریونیو اب دیری پروڈکس یہاں بھی ہے اب یہ ڈیٹا اگر میں کنٹرول ڈاؤن کروں تو تقریبا ٹو پوائنٹی فائف تک کا ڈیٹا آئی ہے لیکن اس میں ہمیں کرنا کیا ہے اب اس میں الگ الگ نام ہمارے پاس ڈیٹا میں آرہی ہے یہ بھی ادھر آرہا ہے اس کے بعد نیکسٹ سکرول کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پھر یہاں آرہا ہے تو اس طرح اب یہاں جہاں یہ نام ہے میں بس یہاں ایک باکس ٹائپ کا میں نے بنائے ہوئے اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے ڈاپ ڈاؤن سے میں اس کو سلیک کروں جائے کے دیکھیں سارا اس لسٹ میں سے سٹریک ہوگی یہاں پر آگیا ہے یہ یہ ٹوٹل انیس پروڈکس ہے اور انیس پروڈکس کی کیا سیلز آئی ہے یہ ریونیو یہاں پر آرہا ہے ہمارے پاس اور یہ ہی نہیں اس ڈراؤپ ڈاؤن باکس سے جائے کے جہاں میں نے لکھا سلیک نیم کوئی سب ہی جو آپ کو نام چیک کرنا ہے وہ آپ سلیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کا ریکارڈ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کس طرح سے ہوگا کام تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو الگ شیٹ میں زیرو سے بلکل بتاؤں گا اس کو میں ہر چیز کو کس طرح سے یہ بنی بھی ہے اور کس طرح سے یہ آٹومیٹک جو ہے نمبر خوزہ بڑھ رہے ہیں اور کم ہو رہے ہیں اور یہاں سمجھ جو سلیک کر رہا ہو نام مگرہ چینج ہو رہے ہیں تو اس کو زیرو سے بلکل سٹارٹ کریں گے کنٹرول سی کاپی اور یہاں پر نیو شیٹ ایٹ کر لیتا ہو کنٹرول بھی پیسٹ کولم وید بڑھا لیتا ہے اب سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا ہے اس کا ایک سورس کولم منانا ہے ہمیں سورس کولم کے لیے کیا کریں گے یہاں پر ایک کولم الگ سے ایٹ کر لیتے ہیں رائٹ کلک انسٹ اور یہاں پر ہم فارمولا لگائیں گے ایکول نیم سے دیکھنا ہے تو نیم کا جو سیل آرہا ہے اس کو سلیک کریں گے اور شفٹ کے ساتھ سیون اینڈ فنکشن اور یہاں پر لگائیں گے کاؤنٹ ایف دوبارہ اسی سیل کو سلیک کریں گے سی تھیری اس کا سیل ایڈریس ہے اور شفٹ کے ساتھ کولن سی تھیری سے سی تھیری کی رینج میں دیکھنا ہے ہمیں یہاں فارمولا بار میں دیکھ لیں اگر یہاں سی طرح سے نظر نہیں آرہا تو فارمولا بار میں فارمولا دیکھ سکتا ہے کاؤنٹ ایف اور اس رینج کو ہم کر دیں گے فکس ہی نہیں فرسٹ والی جو رینج ہے ایدھر کلک اور ایف اور فکس کرنے کے لیے ہوتا ہے ایبسلوٹ پنکشن اور یہاں سے ہم کاؤنٹ ایف پوچھے گا کرائیٹریہ تو کرائیٹریہ بھی یہی سیل ہوگا ہمارا تو دوبارہ سے اسی سیل کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں اگر ڈائریک کلک نہیں ہو تو ہیڈنگ کے پاس کلک کر کے ڈاؤن ایرو کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ فارمولا ہو گیا ریکٹ کلوس انٹر ڈبل کلک آٹوفیٹ اور اس کو پھر ڈریک کر دیں اب یہاں پر ون جو ایٹم ہو گیا ون آ جائے گا اس کے بعد جہاں یہ پروڈکٹ ٹو ہو گی تو وہاں پر یہ ٹو نام شو کرے گا یہ دیکھیں یہاں پر ڈیری پروڈکٹ ٹو تو یہ ہو گیا سورس کولم ہائیڈنگ دیتا ہوں یہ ہو گیا ایک کام ہمارا اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے سیلیکٹ نیم سیلیکٹ نیم کے بعد یہاں پر یہی ہی ہیڈنگز جا رہی ہیں نمبر کٹیگری اور ریونیو اس کو میں یہاں پر کر رہا ہوں کوپی کنٹرول سی اور پیسٹ کنٹرول وی ون اب ون میں یہاں جیسے ہم ایک یہاں پر کوئی نام لکھ رہے ہیں ادھر سے کوئی پرڈکٹ یہاں پر لکھ رہے ہیں تو اس کا ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹل اس ڈیٹا میں ہے کتنی اور پھر اس حساب سے سیریل ہیڈر ہمارے پاس انٹر ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں فارمولے لگائیں گے کاؤنٹ پہلے یہ والے سیل سیلیکٹ کر رہا ہوں جہاں ہمیں نام انٹر کرنا ہے یعنی جسے ڈروپ ڈاؤن لیس بنی ہوئی دیا ہماری تو ڈروپ ڈاؤن لیس بنانے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیں پھر یہ والے سٹیپ بتاتا ہوں مرزن سینٹر کی ہے مرزن سینٹر کے بعد ڈیٹا مینیو ڈیٹا مینیو میں ہمارے پاس یہاں دیا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن میں آ جائیں گے یہاں دیا ہے ہمارے پاس علاو میں لسٹ لسٹ کے اندر آپ ایکوال لگائیں ایکوال کے بعد شیٹ فور پہ میں نے یہ نام یونیک جو ہے یعنی جو ڈیٹا میں ہمارے پاس نام یوز ہوئے میں انکہ یونیک نام میں نے نیم جو یہاں پر انٹر کرے میں اور ادھر سے آپ کو یہ پوری لسٹ سلیک کرنی ہے ایکوال کے سائن کے لیسٹ سلیک کرنے کے بعد ایکوال اور ایکوال کے بعد شیٹ فور پہ یہ لسٹ بنی ہوئی ہے شیٹ فور کلک کیا اور اے ٹو سے اے فیفٹین اکے کریں گے جیسی تو اس طرح سے یہ لسٹ بن جائے گی یہاں پہ اور ادھر سے اس کا لسٹ کا جو بھی کلر آپ کو رکھنا ہے یہاں سے کلر رکھ لیں اس کو موڈر دے دیں اب یہاں سے ہم نام سلیک کریں گے اس کا نام آگیا اس کو بولڈ کر دیں اور بولڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ یہ کتنی دفعہ ہے ادھر ڈیٹا میں اس کے لیے ہم یہاں الگ سیل میں ایک فارمولا لگا دیں گے اور کاؤنٹ اف اور کہاں سے کاؤنٹ اف کرنا ہے ہم نے کہا اس کاؤنٹ اف کریں فارمولا بار میں دیکھنا ہے فارمولا کاؤنٹ اف کرنا ہے ہم نے کہا اس سیل کو یعنی اس نام کو دیکھنا ہے کاؤنٹ ہو گئی ہے آئی ون سلیکٹ کرائٹیریہ ہو گیا تو یہ ٹوٹل نائن ہے اس کو میں سنٹر کر دیتا ہوں یہاں سے بولڈ کاؤنٹ بڑھانی رو ہائٹ بڑھانی ہے تو یہاں سے رو ہائٹ بڑھا کے اس کو اس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ سٹیپ ہو گئے اب نیکسٹ اس نمبر کو دیکھتے ہوئے سیریل یہاں آٹو ایڈ ہونی چاہیے ونہاں تو بلینگ ہو جانا چاہیے تو یہاں ون تو آپ کو ڈائریکٹ لکھنا ہے اس کے بعد نیکس سیل میں آکھیں یہاں لگائیں گے ایکوال ایف یہ سیل یعنی جس میں ون لکھا ہوئے جی تھیری کو جی کولم اور تھیری رو میں نے کہا اگر یہ گریٹر دین یا ایکوال ہوتا ہے اس کے جی ون کے ایف فور کر دیں کیونکہ یہ ڈریک کریں گے ہم تو یہ فکس کر دیں گے پھر کاما ویلیو ایف ٹرو یہاں پر بلینگ ہو جائے یعنی اگر زیادہ ہو جائے گریٹر دین کا مطلب زیادہ تو یہاں پر بلینگ ہو جائے کاما نہیں تو اوپر والے سیل میں پلس ہو جائے ون ٹریکٹ کلوس اب اس کو میں یہاں سے سیلیک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں کر رہا ہوں سینٹر ڈریک کر لیں نائن تک دیکھیں نمبر آئیں گے اس کے بعد بلینگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایک تو یہ مسئلہ ہل ہو گیا اب نیکسٹ ایک سورس کولم جو ہم نے یہاں پر بنایا تھا وہی ایک کولم ہم یہاں پر بھی بنا لیتے ہیں اور یہاں پر کیسے آئے گا ایکول اس سیل کو سیلیک کیا ہے ایچ ون اور اس کو کر دیا ایپ فورٹ شیفٹ کے ساتھ الفہ بیٹیکل کیس کے اوپر سیمین بٹن پریس اینڈ فنکشن اور سیریل کا جو فرسٹ آ رہا ہے اس کو سیلیک کریں گے بریکٹ کلوس بریکٹ نہیں ہے سوری ڈریک انٹر اب دیکھیں ون ہو گیا یعنی یہاں پر یہ ون ہے اور نائن تک ہی آ رہا ہے تو ون ٹو ٹری اس طرح سے نام آ جائیں گے اس سے آگے اب یہ نائن نہیں آئے گا نائم آ جائیں گے صرف نائن تک تو ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو نائم آ رہے تو اس کو بھی ہم اف فنڈیشن کے ساتھ لگا لیتا ہے اور یہاں پر جو ہم نے یہ لگایا ہے اس سے پہلے ہم لکھتے ہیں اف اور جی تھری جہاں پر اس کا سیلیٹس ختم ہو رہا ہے جی تھری اس کے بعد میں کلک کروں گا اور میں کہوں گا یہ سیل برابر ہے بلینگ یا پھر ایک کام یہ کر لیتا ہے اف بریکٹ اوپن کے بعد کلک بریکٹ اوپن کے بعد ہم نے کہا یہ سیل جی تھری برابر ہے بلینگ کاما تو یہاں بھی بلینگ کریں ویلیو ایف ٹرو اور پھر کاما لگائیں گے تو ویلیو ایف فالس میں ہم کہیں گے ونہا تو یہ جو کنڈیشن ہم نے بنائی ہے اس سیل پہ ہم کہہ رہے انٹ فنکشن کے ساتھ اس نمبر کو شو کریں تو یہاں پر ہم یہ والی کنڈیشن رہ دیں گے ویلیو ایف فالس میں میں یہاں پر بریکٹ کر دیں گے کلوز اینٹر اب اس کو جہاں تک ایکسٹر درائگ کرنا ہے آپ کو تو یہاں آپ اس کو نیچے درائگ کریں اب دیکھیں یعنی ایکسٹر جو نام جیسے ہم کوئی ادر کوئی یہاں سے سلاک کرتے ہیں ڈرپ ڈان سے اور وہ نائن سے زیادہ ہے تو یہ ڈیٹا شو ہوگا کیونکہ یہاں فارمولا ہے اور نہیں ہے تو پھر وہیں تک ریکارڈ آئے گا جو اس کو یہاں پر کونڈ ملے گا اور ایکسٹر اس کو ڈرائگ کر لیتے ہیں نیچے دیکھیں یہاں تک یہ ڈرائگ ہوا ہے یعنی میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے وہاں تک آپ اندازے سے اس کو ڈرائگ کر سکتے ہیں اس کو بھی نیچے ایکسٹر ڈرائگ کر لیتے ہیں اب مین فارمولا ہے وہ گھوڑ سے دیکھئے گا جس سے ڈیٹا سرچ ہوگا وہ سمپل وی لک اپ ہے اور وی لک اپ کس ٹیکنک سے لگے گا دو طریقے سے میں بتاؤں گا یہاں پر پہلے ایک طریقہ دیکھ لیں ایک وی لک اپ لک اپ ویلیو کیا ہے ہم نے کہا یہ والا سیل ٹھیک ہے جی ایف تھیری لک اپ ویلیو پھر کہہ رہا ہے ٹی بی لے رہے بتایں ٹی بی لے رہے میں ہم نے کائی سورس کولم سے لے کے ریونیو تک یعنی آر ٹی بل ڈیٹا جو اس کو سلیکٹ کرا اور پورا سلیکٹ کرنے کے بات کنٹرول شیپ ڈاؤن اینڈ تک سلیکٹ اور یہاں سے ای تھیری سے جو دی ٹو ٹی ٹو ٹو ٹی سیون تک کی رینج آرہی ہے اس کو ہم کر دیں گے ایف فور فکس ہو جائے گی یعنی ٹی بی لے رہی کی رینج یہ ڈریک نہیں ہو اس لیے ایف سلوٹ کیا جاتا ہے ایف فور سے پھر کومہ کولم انڈیکس کون سا ہوگا سورس کولم مان ہوگی نمبر ٹو اور کٹیگری تھری تو یہاں پر آ جائے گا کومہ کے بعد تھری اور پھر کومہ ٹرو اپروکسیمیٹ یا فالس ایکسٹ میچ تو ہم کہیں گے فالس بریکٹ کلوز اب دیکھیں انٹر کریں گے تو یہاں تو یہ اس کا ڈیٹا دکھا رہا ہے ہمیں کٹیگری ڈریک کریں ایرر ہو گیا کیونکہ یہاں یہ فارمول ہے یا بھی بلینگ ہے تو یہاں پر اینے آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم ویلوک اپ سے پہلے کلک کریں گے اور یہاں پر لگا دیں گے ایف ایرر اور اینڈ میں جہاں ویلوک اپ کا بریکٹ کلوز ہو رہا ہے یہاں پر ہم ایف ایرر کو کہیں گے بلینگ کر دیں یعنی کوئی ایرر نہیں دیکھائیں انٹر اگین آپ دیکھیں ڈریک کر دیا تو جہاں تک اس کو کاؤنڈ مل لہا ہے وہاں تک یہ نام نکال کے دے رہا ہے آپ کو اس ڈیٹا کے اندر سے ٹیبل میں سے اس کو ڈریک کر کے یونک نام اس والی ڈرپ ڈرپ ڈاؤن لسٹ کا جو ہم سلیک کر رہے ہیں وہ ہم ہی ہاں دکھا رہا ہے اس کو نیچے ڈریک کر لیں تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ایکسٹرا ڈریک کر لیں جہاں تک میکسیمم آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا دفعہ ریکارڈ ہو گا ہمارا اور باقی اس کو اور اس کو یہاں سے سلیک کر کر لائنی سینٹر وغیرہ کرنی ہے آپ کوئی ادھر نام چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھیں بیوریج ریفورز یہ کولم شو کرنا ہے کر سکتے نہیں کرنا ایزا سورس کے طور پر ہم نے یوز کیا تو یہاں سے اس کو رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد ہائٹ کر دیں یا پھر فورمیٹ یہاں سے ہائٹ کولم شورٹ کٹ کی بھی دکھا رہا ہائٹ کولم کے لیے کنٹرول 0 اس طرح سے ایزا سورس کے طور پر ہم نے یوز کیا تھا تو یہ ضرور نہیں آپ کو شو کرنا ہے اس کو بھی نہیں رکھانا چاہ رہے ہیں رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ہائٹ تو اس طرح سے آپ اس کو ہائٹ کر سکتا ہے ان ہائٹ کے لیے آل سلیک کر لیں یہاں سے کیونکہ میں نے وی لک اپ کا بتایا تھا دو طریقے سے میں بتاؤ گا ایک تو طریقہ میں نے بتا دی دوسرا کیا طریقہ ہوگا تو آن ہائٹ کرتے ہیں پہلے اب جسے ہم نے اس کو الگ سے دوارہ سورس دیئے وی لک کے اندر سوری کنٹرل سی کل لیں اور یہاں پر آجائے ایف تو ایڈیٹ اور ایف تھری کی جگہ کنٹرل بی یہ کونکیٹی نیشن جو تھا کونکیٹی نیشن جو تھی یہ لگا دیں گے ہمیں آپ دیکھ لیں فارمولہ بار میں کلیئے آپ کو ندر آجائے گا اب انٹر کر لیتے دیکھ لیتے تو وہی کام ہو گیا ہمارا اس کی ضرورت اب نئی ہے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ اب اس کولم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ڈیریک آن کٹی نیشن ہم نے وی لک اپ سے اس وی لک آپ کے اندر لگا دی جو ہم ایزر سوٹ سیلیک کر رہے تو یہ بھی ایک طریق ہو سکتا ہے اگر الگ لوکیشن سے سیلیک کر رہے تو اس کو ہائٹ کر نا پڑے گا بات میں تو آپ اس طرح اینڈ فنکشن اینڈ فنکشن اس سیریل کے ساتھ کومہ ٹی بھی لے آل سورس کولم سے لے ریوی تک کی فارمولا بارے میں دیکھ لیں فارمولا اس کو فور کر دیں گے ڈالر سائن پھر کومہ کولم اس دفعہ آجائے گا فور یہاں سے اگر ہم چیک کریں میں آپ جو بھی ڈیٹا جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں فارمولا سے آپ ڈیٹا کو سٹریک کر سکتے ہیں کوئی ایسے نام جو ایک سے زیادہ دفعہ لگ لگ دیگا پر ان سب کا ریکارڈ ایک جگہ نکال کے لانا ہے تو وہ یہ فارمولے سے آپ کام کر سکتے ہیں فالس ایکس مچ بریکٹ کی لوس ان ٹر کہاں پہ مسنے اچھا ایف ایف ایرر کی کنڈیشن نہیں لگ رہے ہم نے کاما کے بریکٹ کل سے بہت کاما اور آخری میں دو ان مارٹ کاما فور بلینگ ڈریک اب دیکھیں یہاں پر ڈریک کر لی اس کو ہم نے اب یہاں سے ڈراب ڈاؤن سے جو بھی ہم سیلیک کریں گے نام تو ٹوٹل کاؤن بتا رہا ہے اس کا نام اور اس کا جو ریونی سب آرہ ہمارے پاس یہ سیل آپ کو شو نہیں کرنا وائٹ کلر میں لا سکتے تو یہ پرنڈ میں یا ویسے شون ہی ہوگا بس آپ کا یہ ریکارڈ آرہ ہے جو آپ یہ دراب ڈاؤن سے سیلیک کر رہے سورس اس کو مل رہی ہے وہ آپ کو ڈیٹا سٹریک کر کے دے رہا ہے اس طرح سے یہ کولم لازمی بنے گا سورس کولم اس سے کام ہمارا ہو رہا ہے جو ہم اس ٹریک کر رہے تو اس کو بعد میں آپ کو ہائٹ کر رہے تو آپ یہاں سے اس کو ہائٹ رکھ سکتے کلر وغیرہ جو بھی آپ چاہیئے یہاں سے کلر دے دیں بولڈ کر لیں مزید اچھی فارمیٹنگ جو آپ ڈیٹا کے اوپر ملتا ملتا فارمولا ٹیپ میں لکاب ان ریفرنس کے اندر یہ فارمولے سارے ملتا ہمیں اچ لک اپ وی لک اپ لک اپ لک اپ لک اپ لک لگا 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 مائکرو سوٹ ایکسل کے اندر کر سکتا ہے اور ایڈوانس تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے تو اس کے میں اور بہت س ایکس ایس لک اپ شہاب اسلام youtube چینل پر اپ لوٹ کیے میں تو وہ بھی آپ دیکھیں اور اس ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائیں گے وہ لنک بھی آپ ضرور دیکھیں اور الگ الگ ٹاپک کے ایڈوانس ایکسل کے حوالے سے آپ کی کافی ہیلپ ہو جائے گی اور یہ فائل کا لنک بھی میرے بلوک کا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے جائے اور دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی کافی ہیلپ ہو سا کہ اس سے ریلیٹیڈ جو چیزیں میں آپ کو ان فارم کر رہا ہوں ان کو بھی ان فارمیشن اس کی مل تیرہے تو ضروری ان کو بتائیں ان پسند آنے کوئی وجہ نہیں بنتی تو لائک ضرور کر دیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ